اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مری ہنگنٹوریزم اور میں ہوں ساجد امین قریشی یہ آج میں ہوں جی یہ جی پیو چھوک میں ہوں یہ جی پیو چھوک ہے دیکھ لیں منظر دیکھ لیں ستائیس دسمبر دوزار تئیس ہے جی اور راش واش کوئی نہیں ہے یہ جی پیو میں لوگ کھڑے ہیں بس اپنی پکس وغیرہ لے رہے ہیں جی انجوائے کر رہے ہیں چند لوگ جو باہر کے آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے یہ تاج محل ہوتل وان اچ بی ایل بینک یہ سامنے مسجد اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ زبردست ماحول ہے جی یہ جی پیو میں میں کھڑا ہوں جی پیو کے باہر ہوں اور آج راش واش کوئی اتنا خاص تو نہیں ہے جی یہ دیکھیں یہ ہے وہ آپ ہوتل امبیسیڈر ہے اس کے ساتھ سے جو چھکا گلی اپر چھکا گلی روڈ ہے اس روڈ سے جو ہے یہ آگے آپ جاتے ہیں تو ہوتل ہمالا گیسٹ آؤس ہے بڑا زبردست ہے جی یہ اوٹل امبیسیڈر کے ساتھ یہ بلکل جڑا ہوا ہو زیخہ ہوتے ہیں یہاں بڑے اچھے ہیں اور اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں آپ تو لالہ زار ہے یہ بھی بڑا زبردست ہو لگی یہاں کا اس کے بعد جو ہے لالہ زار میں بھی بڑی اچھی سیٹنگ پھر مہران ہے پھر اوٹل ال سنہ ہے پھر آگے آپ جاتے ہیں تو میلینیم مال ہے وہ سوری میلینیم مال کہہ رہا ہوں وہ عالمین ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہوتل ایسٹ یو ہے سات یو پر ہوتل گرینڈ آئیٹس ہے یعنی یہ پوری چین اسی ایریا کیا جی اور یہ سامنے تو اگر آپ اس طرف دیکھتے ہیں کہ جو مسجد کے ساتھ جو راستہ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو پتار میل اور یہ مسجد کے ساتھ جو ایک ہے گلیسی جا رہی ہے یہ بھی بڑے ایک سمجھیں اوٹلوں کی چین ہے جی یہاں بھی ایک مکمل چین ہے بڑے چھے چھے اوٹل ہے یہاں بھی جو لوگ اب بس یہ جی پی او میں پہنچ جاتے ہیں یہ بس انہیں اسی طرف جاتے ہیں پھر یہ جو اوٹل امبیسٹر کی دوسری سائٹ ہے جو جو مشہور ہے سیروز گلی پرانی اور ہم اس کو کوٹ سٹریٹ کا بھی نام دیتے ہیں تو اس سے ادھر بھی کافی اوٹل ہیں بارٹ اوٹل وغیرہ ہوگے الہمراہ ہوگے ملک ہاؤس ہوگیا اس طرح کے بیشمار اوٹل ہیں اسی طرح یہ نیچے مسجد کے ساتھ سے جب آپ نیچے اوٹلتے ہیں تو وہاں بھی یہ بلدی آفیس کے ساتھ جو ہے وہ بڑے اچھے اچھے اوٹل ہیں جی وہاں جیسے پلیزنٹ ویو ہو گیا فائم شوکت ہو رہا ہے یہ سکر کے بڑے اچھے دوستیں ہمارے وہ ہوتے ہیں اور یہ ایک چلتا ہے جو سمسلہ امری کی ایک اپنی چین ہے ایک اپنا ماحول ہے اور یہاں جو ہے وہ بڑا زبردست نظر ہیں جی یہاں کا آج کا یعنی ماحول دکھا رہا ہوں آپ کو رش رش تو کوئی خاص ہے نہیں یہ دیکھیں کیری کے بعد روڈ خالی ہے بیٹ پہ تو یہ بڑی دور سے رش ہوتا ہے جب تو یہ بیریر چوک ہے جو ہوتل آکاس وغیرہ ہیں اور اسلامباد دینی ہے یہ ہوتل ہیں ان کے پاس جو ہے وہ وہاں سے رش لائن لگتی ہے اور یہ یہاں جی پیو تک چلتی ہے جو اور پھر یہ لائن کھونتی کھونتی جو ہے یہ اگر آپ اس طرف جتی جو وائیڈ کاری جا رہی ہے یہ کشمیر پوائنٹ کھون کے بینک روڈ پہ آتی ہے نیشنل بینک ہے اس طرف اپنا بینک اور الفلا بینک ہوتل فیلٹن میں ہے یہ موجود اس سائیڈ پہ ہے بڑے اچھا ہوتل ہے وہ بھی یہ ہے جی کہ پورا کشمیر پوائنٹ کھوننا پڑتا ہے آج کل تو کوئی نہیں آزادی ہے جی آج کل تو آپ یہاں سے آتے ہیں اور اس طرح بھی اگر جاتے ہیں تو آپ کو وارڈا نجازت دہی دیتی ہے کیونکہ رش نہیں ہوتا رش نہ ہو تو آپ جہاں سے دل کرے جا سکتے ہیں جی رش ہو تو پھر آپ کو رکنا پڑتا ہے باقی ٹھیک ہے جی ماحول سارا اے وند ہے کام شام یہ دیکھیں چائے وائے کے لیے یہ لوگ جب آتے ہیں چائے وائے پی سکتے ہیں یہ آٹین ایبیسٹن کے ساتھ موبائل شاپ ہے بڑی اچھی شاپ ہے کشمیر مری موبائل ہے وہاں سے آپ چیزیں موبائل کے حوالے سے چارجر وارجر چیزیں اس طرح کی لے سکتے ہیں اچھی ملتی ہیں زبط اس اسی طرح سامنے کھانے پینے کا معاول ہے جی پکوڑے اور گڑے کھانے کا دل ہو تو یہ مسجد کے نیچے کھانے پی آئے ایک پکوڑا شاپ ہیں بلوان صاحب ہوتے ہیں بڑے آپ کے پنجاب سائیڈ کے ہیں اچھے ہوتے ہیں ٹیسٹ اچھا ہے اسی طرح آگے نیچے لوئر بزار کی طرف بھی اترتے ہیں تو وہاں بھی ہے یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں ہمارے ٹولیس جو آتے ہیں سرکیوں میں وہ ان کو پکوڑوں کا اور ان چیزوں کا بڑا شوق ہوتا ہے جی سامنے اسی مسجد کے نیچے بریانی کراچی بریانی بھی ہیں بیٹے آنٹھا جائے ہیں یہ سین ہے جی باقی آج کے لیے بس اتنا ہی جی ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو میں یہ دیکھیں نا جی یہ میں ہوں ابھی جی پی او کے پاہر اور لوگ پھر بھی جمع کروا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ملتے ہیں جی ایک اور ویڈیو میں جن کو ویڈیو اچھی لگے چانے کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں